آجی بے کوئی ایک اچھے مقابلے کے بعد پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ سے آؤٹ ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پانچ کے پانچ میچ پاکستان نے جیتے لیکن ناکھا تو مرلے کے اوپر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اسٹیلیا کے ہاتھوں اشکست کھار کر ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو چکی ہے آج اب ہم موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ان سے ہم پوائنٹ آف آرڈر سے پوچھیں گے کہ پارلیمنٹیرین پاکستان کی اس اشکست کے اوپر کیا کہتے ہیں پاکستان ٹیم اچھا کھیلی لیکن ان فرچنڈی آرڈر کیا کہتے ہیں آپ کا کیا پوائنٹ آف آرڈر میں مطلب میں تو میں اس کو بہت انجائی کیا بہت اچھا کھیلی ہے اور مطلب کیل میں آرڈر ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم بورک بہت اچھا ہے اور اس سپیرٹ کو آگے گنایا چاہیے بارحال ہم ان کی جو کھیل ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان ٹیم اچھا کھیلی آپ کا کیا پوائنٹ آف آرڈر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک پلیئر ہوں اور میں نے بھی کرکٹ کے لیے اور جو بھی ٹیم آتی ہے گراؤن میں وہ جتنے کے لیے آتی ہے تو جس طرح پچھلے ہمارے میچ جیتے ہیں ہمارے ٹیم نے پاکستان ٹیم نے تو میں اپنے پاکستان ٹیم کو شاوز دیتا ہوں اور میں اپنے پوری قوم کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں ہمارے بچوں نے بہت اچھا کھیل ہے اور انشاءاللہ یہ موقعاتیں رہیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ورلڈ کپ میں انشاءاللہ پاکستان ٹیم کل اچھا کھیلی انفرچنیٹ ہار گئے آپ کا کیا پوائنٹ آف آرڈر ہے جی ملک صاحب میں تو مچ تو دیکھا نہیں میں نے لیکن ضرور خواہش تھی پاکستان کی جیت کی اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے میں ان کو داد دیتا ہوں بہت اس ٹورنمنٹ میں اچھی کار کردگی رہی پوری ٹیم کی اور ہار جیت گیم کا حصہ ہوتا ہے گرتے ہیں شہ سوار ہے ہی میدان جنگ میں تو انشاءاللہ تارا نیکس ٹائم بہارہ موقع دے گا پاکستانی ٹیم نہ صرف اچھا کھیلی بلکہ بہت اچھا کھیلی پانچ میچ جیتے سیمی فائنل میں پہنچی اچھا کھیلنے کے بوجود سیمی فائنل ہار گئے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کو انہیں خراج تسلیم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھی کھیل اور تنظیم کا مظاہرہ کیا ان کی آپس مینڈل سٹینڈنگ ان کی کارڈینیشن ٹیم وارک بہت اچھا تھا سپورٹمنٹ سپیرٹشپ بھی تھی اپنی ہار کو تسلیم بھی کیا اور جہاں کو ان سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو بھی تسلیم کیا اور انہیں ریٹیفائی کرنے کی کوشش انہوں نے اس بات کا عدد بھی کیا کہ انہیں ریٹیفائی بڑا اچھا میچ کے لیے لیکن یہ ہارڈا اللہ گرے گا نیکٹ ٹیم کیا کہتے ہیں ہار جیت ہوتی ہے مگر پرفارمنس والدری گو بہت اچھی پرفارمنس تھی اور ہمیں ان کو حسلہ دینا چاہیے اور نئے سارے پلیئرز تھے ہمارے اور ای ٹھنک وہ پلیئڈ ویڈی 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 اور ہمیں پراؤڈ اگر میں پاکستانی ٹیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا جس طرح وہ ورل کپ ٹورنمنٹ میں کھیلے ہیں اگرچہ وہ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کھا گئے لیکن وہ بائیس کروڑ عوام کے دل جیت گئے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی جو سپیرٹ تھی ان کی جو کارکردگی تھی اسے سرہا گیا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح ہماری ٹیم اپنی کارکردگی پر سفر جاری رکھے گی اور انشاءاللہ مستقبل میں ٹورنمنٹس کو اور چیمپنشپس کو جیتے گی اور مجھے اور ساری قوم کو ان کی بہترین کارکردگی پر دیکھیں ہارنا یا جیتنا یہ دونوں ایک ایس اکے کے دو روح ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لڑکے بڑے اچھا کھیلے ہیں سیمی فائنل تک گئے ہیں بڑے اچھی پرفارمنس دی ہے لازٹ ٹیل پہ جا کے اگر وہ ہار گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کو کسی انڈویجول کو یا ٹیم کو نشانہ بنانا چاہیے کھلے دل کے ساتھ سپورٹسمن سپیرٹ کے ساتھ میرا خیرہ ہمارا مازی کا ریکارڈ بھی یہی رہا ہے کہ ہم جب بھی سیمی فائنل میں پہنچے ہیں اور آسٹریلیا سے ہمارا مقابلہ ہوا ہے تو ہم آسٹریلیا کو مات نہیں دے سکے اچھا ہوتا کہ کل یہ ہمارا ریکارڈ درست ہو جاتا لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی نہیں میں آسلا افزائی کرنی چاہیے جنہوں نے اس سوئے میں جو لوگ تھے ان سب کو جگایا اور خوشی اس تمام وقت میں جب کوئی خوشی کوئی کہیں سے نہیں تھی ایک امید کیا سچ جگائی اور میں سمجھتا ہوں کہ پلیڈ ویل ہمیں ان کو سپورٹ بھی دینا چاہیے اور ان کا ساتھ سمی فائنل ہری ہے ایک سی کراچ کردگی پر کیا پوائنٹ آب دیکھیں فورشنیٹلی پاکستان نے پانچ کنچنیوز جو ہیں وہ میچ وین کیے بہت اچھی بات ہے سمی فائنل کے لئے یقیناً بہت ساری غلطیاں ہمیں میچ میں نظر آئی ہیں مس فیلنگ میں بھی نظر آئی ہیں اور بالنگ میں بھی ہمیں فلوز نظر آئی ہیں اور یقیناً ہماری آگے ایک بلڈ کلاس ہمارے آپونینٹ تھے آسٹریلیا کی چین تھی یقیناً ہمیں اس کے اس کے انساب سے پلان کرنا چاہیے تھا اور یقیناً انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور ہماری طرف سے کچھ کمی کو تائیاں تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھے کیونکہ پاکستان کی اپورشنیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے بہت ساری امیدیں تھیں لیکن دیر آئے درست آئے ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے ویشو گوڈ لک فور دائم کہ وہ آگے اور محنت کریں اپنے فیلنگ کو بہتر کریں اپنے بالنگ کو بہتر کریں اور جتنے بھی ہماری ٹیکنیکل ایشوز ہمیں نظر آئے ہیں ہارگی کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے کافی ارسی کے بات جو ہے پاوم کے اندر ایک نئی بلک ہوگی اور کام کھیل کا حصہ ہوتا ہے ہارگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کھیلے ٹف ٹائنگ دیا اور یہ تو کھیل کا حصہ تھا لیکن ہمیں خوش ہی ہی کہ ٹیم بہت اچھا کھیل بونیا میں نام روشن کیا اور اس طرح مایوس سے ہونا چاہیے یا کسی کو مارد اعظام نہیں دینا چاہیے میں سمجھ ٹیم کو مبارک بات بیش کرتی ہوں کہ نئے لڑکے تھے بہت اچھا کھیلے اور انہوں نے جس طریقے سے محنت کی بیماری میں تمام تر نام سائز حالات میں ٹیم جو ہے مبارک بات بیش کرتی ہی کہ انشاءاللہ اچھا کھیلی پاکستان لیکن انفرشنیٹ اسٹیلیر سے آرگے کیا کہتے ہیں دیکھئے ہارجین جو ہے یہ کھیل کا ایسا ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے جتنی میرد کی اور جو پہلے میچز کھیلے اور جس طرح پاکستان کو کامیاب کروایا تو ہمیں ان چیزوں کو بھولا نہیں دینا چاہیے یہ اب ہم کہیں گے ہنڈرڈ فیسٹ جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے یہ تو گیم آف چانس ہے اس میں سکسس بھی ہے اس میں ہار بھی ہے تو اس کے میرا خیال سے ہمیں اپنی قومی ٹیم کی احسنہ بدائی کرنی چاہیے وہ بہت اچھا کھیلیں ماضی کے لیے اس کو اور مہتر کریں گے ان کو اپنی غلطیاں جو ہیں جو خودوریاں کو دور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اگلی حدمت ابلی کر کے پورے طاقت جوش اور جزمین کے ساتھ دوبارہ اگلا میچ لننا چاہیے لیکن ہمیں ان کے لیے ان کو شیئر اب کرنا چاہیے سمی فیرہ ہارگی کیا کہتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہاں پاکستان ٹیم بہترین کھیلی ہے اگر آپ پاکستان کی ایک ینگ ٹیم ہے اگر اس کی آپ پفارمنس دیکھیں اور جہاں تک وہ لے کر آئیں انڈکیٹڈ کل تک میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے یہ بڑی بائی سے فخر بات ہے اور ہمیں ہار جیت گیم میں دونوں ٹیمیں بہترین ٹیمز کھیلنے کے لیے آتی ہیں ایک کو جیت نہ ہوتا ہے ایک کو ہار نہ ہوتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے بہترین کارتکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اگر اسی لگاؤ کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ اور اسی دیڈکیشن کے ساتھ وہ کھیلتی رہی کرکٹ تو بہت سی ٹروفیز ہم جیتیں گے میں کل کی بھی گیم کے اندر بڑا اچھا سکور کیا بڑا اچھا ہوا ایک دو انہوں نے چیزیں مس کی ایک دو ہم نے چیزیں مس کی وہ جیت گئے آخری آور کے اندر ٹھیک ہے انفرچنیٹ پاکستان اسٹریز آر گیا کیا کہتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کولا ٹرونمنٹ اچھا کھیلا سارے مہنچز جیتنے کے بعد سین فائنل میں بڑا اچھا سکور کیا تھا مگر تھوڑا سا فیلڈنگ میں لیپسیز ہو گئی اور باولنگ کے اندر تھوڑا سا ہمیں اس کو تبوت کرنا چاہیئے تھا اور میں باور آزم کو رزوان کو فقر ہوا اور کل کے میچ میں تو فقر نے بڑی اچھی پیٹنگ کی مگر یہ ایسے نچز میں ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو پرپومنس دی ہے پاکستانی کل میں میں ان کو مغاربات دیتا ہوں نمیزہ راجہ صاحب کو بی سی کی تو مغاربات دیتا ہوں کم از کم لڑکے ہم جیتے ہیں ہارے ہیں میچ کا اور عوام نے بھی اس چیز کو پرپومنی لیا اور اس طریقے ایسے بڑے میچز میں ایسے ہانا کہ آسٹریلیا کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا تھا کہ وہ جیتنے کی طرف ہے بلکہ ان کے کپٹن نے بھی یہ کہا کہ ہم توکو نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں جیت جائیں گے مگر ایک بیٹ لک ہوگی ایک کیچ چھوٹنے کے بعد یہ تمام چیزیں یہ کھیل کا حصہ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو بہت خوش ہوں کہ جس طرح پاکستان سمی فائنل میں پہنچا ہے جس طرح اس نے انڈیا کو ہرایا جس طرح اس نے نیوزیلینڈ کو ہرایا پہلی دفعہ پتا چلا کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایف باٹ وہ چیم جیتے گی وہ ہارے گی تو پاکستان آگے چلا جائے موسم خراب ہوگا میں ٹائی ہو جائے گا تو اس طرح ہوگا پہلی دفعہ ایک بھرپور ٹیم ایک پاپر جوش اور ولولے کے ساتھ گئی ہے اور اس نے بتایا ہے اور اپنا نام اسرٹ کیا ہے پہلی دفعہ کرکٹ پاکستان دنیای کرکٹ کے اندر اور ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اب آخری بال تک لڑیں پروپر لڑیں آپ نے ایک دفعہ پروپر بتایا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کی کرکٹ دنیا کی عظیم کرکٹس میں سے ایک ہے اور جو جو ملک پاکستان آنے سے جو انکار کر رہے تھے پاکستان کے پیچھے کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یہ ہماری وکٹری ہے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ قومی اکھلاریوں نے ورلڈ کب میں اچھا کھیل کر ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ قومی اکھلاریوں نے ورلڈ کب کے اندر اچھا کھیل پیش کر کے نہ صرف ہمارے دل جیتے ہیں بلکہ کون کا سر بھی فقر سے بلند کر دیا ہے بول نیوز کے لیے زائد پروپ ملک پارلیمنٹ ہاؤس اسلام بارد